اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں سب امید سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں نے کرائی ہوں آپ کے لیے کشن کا ڈیزائن کہ آپ گھر بیٹھے بزار جیسا کشن کیسے بنا سکتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چار کشن آلڈی سٹچ کر کے رکھے ہیں اور ایک میں میں نے کشن ڈال کر آپ کو دکھایا ہے تو اس کو میں نے فرل لگائی ہے اور دیکھیں بیک پہ میں نے جو ہے وہ ڈھککن مالی زپ لگائی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو شینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیئے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک جو ہے جو کوور پیس لیا ہے جس کے اوپر ویلوٹ کا کام ہوا ہے اس کی جو لیندھ اور ویٹھ ہے سیم ہی ہے سکسٹین انچیز میں نے لی ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں ویلوٹ کا کام ہوا ہے یہ میں پاس لیفٹ آور فیبرک تھا تو اس کے میں نے یہاں پر کشن بنائے ہیں اور بیک کا پلہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دو پیسز لیا ہے اور یہاں پر دیکھ لیجئے کناری ہوئی ہے جس طرف وہاں پر ہم زپ لگائیں گے اور اس کی لیندھ پی جو ہے وہ سکسٹین انچیز ہے یہاں پر میں نے زپ جو لگانی ہے وہ بھی میں نے فل لیندھ سکسٹین انچیز ہی لی ہے پہلے یہاں پر چھوٹے والے پلے کے اوپر میں نے زپ الٹی رکھ کر اور آپ نے کناری کی سلائی لگا دینی ہے یہاں پر دیکھئے یہاں میں نے کناری کی سلائی لگا لی ہے ایک طرف کپڑے کے کناری ہوئی ہے اس لیے میں نے وہاں پر زپ اٹیج کی ہے تاکہ کپڑا سیکیور رہے اب دوسری سائٹ جو ہے اس کو آپ نے تقریباً 1 انچ جو ہے وہ فولڈ کر دینا ہے جو کہ ہمارا ڈھکن بن جائے گا زپ کا اس کے اوپر رکھتے ہوئے آپ نے دوسری طرف بھی سلائی لگانی ہے کناری کی اور اسی سے ایک ہی سلائی میں جو ہے وہ آپ کا ڈھکن والی زپ تیار ہو جائے گی اگر آپ بیگنرز ہیں تو آپ 1 انچ جو ہے کپڑا فولڈ کر کے سوئی کے ساتھ کچھا بھی کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو یہ سلائی کرنے میں ڈیفکلٹی نہ بھیش آئے یہ دیکھئے یہاں پر میں نے جو ہے وہ فولڈ کر دیا ہے اور اس کے اوپر زپ کو میں نے رکھ لیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ پوری راؤن پورا یہاں پر میں سلائی لگا رہی ہوں یہ کپڑا جو ہے وہ سلک ٹائپ کپڑا ہے اس لیے اگر آپ بیگنرز ہیں تو پہلے ہی کپڑے کو کچھا کر لیں سوئی کے ساتھ تاکہ لگانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے یہ میرے پاس گھر میں لیفٹ آور فیبرک پڑا تھا تو اسی طرح آپ کسی بھی فیبرک پر کشن اس طرح کے بنا سکتی ہیں کورٹن کے کپڑے پر یا شنیل کا یا ویلوٹ کا کپڑا جو بھی ہوتا ہے اس پر آپ لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے زپ اٹیچ کر لی ہے یہ دیکھئے یہ گم زپ جو ہے وہ لگ چکی ہے ہمارے کشن میں یہ بہت ہی آسان ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے زپ کو زیادہ بند نہیں کرنا ورنہ زپ کی جو ہک ہے وہ باہر نکل سکتی ہے یہاں پر میں نے اس کے ساتھ کڑھائی کے ساتھ میچ کرتا ہوا ویلوٹ کی جو ہمارا پیچ ہے اس سے میچ کرتا میں نے یہاں فیبرک لیا ہے یہ کورٹن فیبرک ہے اور میں نے یہاں کاریبا پٹی اتار لیا ہے اس سے یہاں کاریبا دو انچ کی یہاں پر پٹی میں نے لیا ہے اس کی ہم جو ہے فریل بنائیں گے اور اس طرح کی کئی ساری پٹیاں آپ جو ہے اتار لیں تاکہ فریل جب بنتی ہے تو کافی زیادہ کپڑا اس میں لگتا ہے تو آپ زیادہ کپڑا اتار لیجئے اس پٹی کو میں نے فیبرک کے اوپر رکھ کر کٹ کر لیا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے دو انچ کی پٹی سے ایک انچ اوڑی فریل اٹیچ یہاں پر تیار کر لیا ہے جو کہ ہم کشن میں اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں میں نے کافی ساری بنا لی ہے اب یہاں پر کشن کی آپ نے فرنٹ سائیڈ لینی ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے رکھنا ہے اور فریل کو تقریباً ایک ان چھوڑ کر آپ نے لگانا ہے کیونکہ جب آپ دوبارہ راؤنڈ کمپلیٹ کرتے ہوئے یہاں پر آئیں گی تو یہاں پر دونوں سیروں کو سلائی کر کے تو پھر ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے فریل جو ہے وہ چاروں کونوں پر لگا لی ہے اور دیکھیں فریل کا فیس میں نے اندر کی طرف کیا ہے کیونکہ جب میں دوسرا پلہ جوڑوں گی تو یہ باہر کی طرف آ جائے گی تو یہ بیک کا پلہ میں نے تیار پہلے ہی کر لیا تھا اس کو میں نے اس کے اوپر رکھا ہے اور جو میں نے فریل کی سلائی لگائی تھی اس کو ریفرنس مانتے ہوئے میں اب بیک کا پلہ بھی فرنٹ کے ساتھ جوڑ لوں گی یہاں پر ہم نے سلائی لہا کر ختم کر دینی ہے اور پھر اس کو پلٹ لیں گے لیں جی یہاں پر میں نے جہاں وہ کشن کو سلائی کر لیا ہے اور اب میں اس کو آپ کو پلٹ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت تیار ہوا ہے یہ ڈیزائن خاص طور پر بگنرز کے لیے ہے کیونکہ ان کو کشن میں وہ جو ڈوری پائپنگ ہے دینا ذرا مشکل لگتا ہے تو یہ فریل ایک بہت خوبصورت لگتی ہے اور دوسرا لگانے میں بھی آسان ہے اس میں کوئی اتنے پیچیدہ جو ہے وہ بات نہیں تھی تو ہمارا کشن جہاں ریڈی ہو گیا ہے اور یہ جو ہک ہے اس کو ہم نے اندر کی طرف کر دیا ہے اور یہ چھپ گئی ہے زب یہ دیکھیں اس کا فرنٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ بلکل بازار جیسا یہاں ہم نے گھر میں تیار کر لیا ہے کشن اسی طرح ہم نے سبھی تیار کر لینے ہیں یہ میں نے فائیو کشنز تیار کی ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں ویڈیو کیسی ہے اللہ حافظ